بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام پچھلے دنوں مفتی راب نواز حنفیس صاحب کا ایک ہمارے سامنے بیان ہے آج اس میں وہ یہ اقرار کر رہے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے شیخ عبدالقادر جنانی کو غوث العظم غوث السخلین لکھا ہے لیکن آگے آپ نے آپ کو بچانے کے لیے اپنی جو انہوں نے ایک توحید کی اور شرک کی تعریفیں گھڑی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے انہیں پریشانی لاحق ہوئی تو کہا یہاں لغوی معنی نہیں ہے اسطلعی ہے لغوی میں شرک ہو جاتا ہے اس کا مطلب فریادرہ سے ہوتا ہے اسطلعی جو ہے وہ تصوف کی ایک اسطلعہ ہے اور ولایت کا ایک مقام ہے تو ہم نے کہا کہ غوث کے معنی کے اندر مدد ضرور پائی جاتی ہے فریادرہ سے ضرور پائی جاتی ہے چاہے آپ لغوی لیں چاہے تصوف کا لیں یہ آپ اس لفظ کو دور نہیں کر سکتے یعنی جو اس کی اصل ہے اس کی حقیقت ہے اس سے آپ دور نہیں کر سکتے پھر ہم نے قسم نوطوی صاحب کا ایک شعر پیش کیا قصید قسمی سے مدد کر غوثی آزم بے قصوں ہم سے غریبوں کی چھڑائے غیر تیرے قون دست نفس و شیطان سے پھر ہم نے ان کی کتابوں سے اروائے سلاسہ سے امداد مشتاق سے اور جمالالولیاء سے ہم نے پیش کیا کہ تمہارے بڑے جو ہیں وہ فریادرسی کے مانے میں بھی شیخ عبدالقاد جلانی کو مان گئے ہیں امداد المشتاق کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ غوثی آزم بیٹھے ہوئے تھے اولیاء کے ہمراہ تو ایک جہاز ڈوب رہا تھا آپ نے باطنی توجہ کے ساتھ اس کو غرق ہونے سے بچا لیا تو اس تو آپ کی کتاب کے اندر غوثی آزم لغوی معنی میں بھی اس کا معنی پایا جاتا ہے اس پر رہے کہ ان کا موروی ساجد بیرہ تھی جو اپنے آپ کو نقشبندی کہتا ہے اس نے جناب ہمارا رد کیا اور کہا کہ دیکھو جی عجیب گھٹیا سی باتیں کی کہ یہاں جی یہ مطلب نہیں ہے فریاد رسی بلکہ یہ اگر مان بھی لیا جائے کہ فریاد رسی ہے تو علمی فریاد رسی ہے تحت الاسباہ فریاد رسی ہے اس طرح کی انہیں اس نے تعویلیں کی تو ہم اس بیرتی ساجد کے لیے جو اپنے آپ کو نقشبندی کہتا ہے ایک توفہ جاری کر رہے ہیں کہ تمہارے رب نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ قیامتہ غوث تو ہوں گے رحمت اللہ علیہ کو غوث العظم لکھا ہوا ہے ہمارے عزتانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہی انہیں غوث العظم تھے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہی انہیں غوث سقلین جنات اور انس کے غوث ایسے ہی ایک مقام ہے اللہ کے قرب کا اسے غوثیت کہتے ہیں قیامت تک کئی غوثوں نے آنا ہے لیکن اس سیٹ پر جو سب سے بڑا بیٹھا ہے وہ شیخ عبدالقادر جلانی بیٹھے ہیں اس لیے انہیں غوث العظم کہا جاتا ہے اسے لغوی مانے کے اعتبار سے نہ دیکھنا اسطلعی مانے کے اعتبار سے دیکھنا تمہارے فتاوہ دار العلوم دیوباند کے اندر مفتی عزیز الرحمان عثمانی صاحب نے رشید گنگوئی کا ذکر کرتے ہوئے انہیں غوث عظم لکھا ہے صرف غوث نہیں غوث عظم آپ کے رب نواز انفی صاحب کہہ رہے تھے کہ غوث تو ہوں گے قیامتہ غوث عظم ایک ہوگا لیکن آپ کے عثمانی صاحب نے گنگوئی صاحب کو بھی غوث عظم لکھا ہے آپ جناب آپ بتائیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ تصوف کی اسطلعہ ہے اگر تصوف کی اسطلعہ تھی تو پھر آپ کے رب نواز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ غوث عظم ایک ہے غوث ہو سکتے ہیں غوث عظم کو نہیں ہو سکتا تو آپ بتائیں کس کی بات صحیح ہے رب نواز صاحب کی بات صحیح ہے یا آپ کے مفتی عزیز الرحمان عثمانی صاحب کی بات صحیح ہے ساجد بیٹی صاحب آپ لگائیں فتوہ یہ پڑھئے کیا لکھا ہوا ہے یہ ستنوی جلد ہے فتوہ دارالعلوم دیوبند کی یہ وہ جو مرسیہ تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ مفتی عزیز الرحمن صاحب لکھتے ہیں کہ وہ مرسیہ جس کے مضامین اور الفاظ کعب نے انتخاب کیا وہ حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ طریقت قطب الاقتعاب غوث آزم قطب الاقتعاب غوث آزم کے بارے میں لکھا اب بتائیے جناب رب نواز صحیح کہہ رہے ہیں یا یہ عزیز الرحمن عثمانی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یہ فیصل اب ساجد بیٹی نے کرنا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ رشید عامد گنگوی صاحب کا جہاں بھی ذکر ہوا وہاں قطب العالم لکھا گیا قطب العالم جو مرسیہ ہے اس کے ٹائٹل پہ بھی قطب العالم لکھا ہوا ہے یہاں تسکت الرشید کے ٹائٹل پر بھی قطب العالم لکھا ہوا ہے تو میں ساجد بیٹی سے پوچھوں گا کہ قطب العالم کا معنی بتاؤ کیا ہے قطب العالم کا معنی بتاؤ کیا ہے کیا یہ شرک نہیں ہے قطب کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنے والا سمالنے والا عالم کو پورے عالم کو سمالنے والا کون ہے رشید عامد گنگوی ہے اب بتاؤں کیا اللہ تعالیٰ قطب العالم نہیں ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا کیا قطب العالم اللہ نہیں ہے یعنی پورے جہان کو سمالنے والا اللہ نہیں ہے تو آپ رشید گنگوی صاحب کو لکھ رہے ہیں قطب العالم تو یہ شرک کیوں نہیں ہے یہ قرآن کی کس سائز سے کس حدیث سے کس صحابی کے قول سے ثابت ہے کہ بزرگوں کو قطب العالم لکھا کرو قطب العالم بھی آپ نے ثابت کرنا ہے اور رب نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ غوث العظم ایک ہے آپ کے عزیز الرحمان عثمانی صاحب نے رشید گنگوی کو بھی غوث العظم لکھا تو آپ بتائیے ان دونوں میں سے صحیح کون ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے انشاءاللہ آپ نے جو ہمارے رد میں چاریس میں تالیس میں کی ویڈیو جاری کی انشاءاللہ ابھی وقت نہیں ملا پوری سن کے انشاءاللہ اس کا بھی ایسا جواب دیں گے انشاءاللہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے لہٰذا یہ جو آج ہم نے توفہ پیش کیا ہے غوث العظم کے بارے میں کہ رشید گنگوی صاحب بھی آپ کے نصدیق غوث العظم ہے مفتی رب نواز صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں اور دوسرا قطب العالم آپ نے رشید گنگوی صاحب کو لکھا ہے اس کا بھی بتائیں یہ شرق کیوں نہیں اور اس کا معنی کیا ہے اور وہ معنی قرآن و سننے سے ثابت کریں کہ کیا کسی بزرگ کو اس معنی میں یہ قطب العالم کہنا شرق نہیں ہے مان کو مشرق بیتی کہنے سے پہلے آپ ہم اپنے گھر کی خبر لے لیا کریں اور سوچ لیا کریں کہ جس طرح ہم دوسروں پر شرق کے فتوے لگا رہے ہیں کہیں اسی طرح اسی حصول سے ہم خطنی مشرق بنیں گے خطب بیتی نہیں بنے گی حضرت صاحب نے خطب العالم جو ہے اس کو قرآن سنے یا ثابت کرنا ہے کہ بزرگوں کو کہا جا سکتا ہے اگر نہ ثابت کر سکے تو یہ بیدت ہوئی اور پھر یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ یہ شرق نہیں ہے آپ دو ہی رستے ہیں اگر شرق ہے تو آپ گئے نہیں ہے تو پھر ہم کیسے مشرق ہوگے اس وجہ سے